پربوی ایشو مسیح کے نام سے سب کو جائے مسیح کی شالوم پربو آپ کو بہت عاشی شبر کر دے اور فرمیشور کا دھنیواد ہے کہ ہم لوگ آج پہلی جنوری دوزار اکیس میں کھلاوکت میں کیسی کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھلا ہے اور وہ دیار سے بھرابا فرمیشور ہے اور ہم لوگ جب فرمیشور کے بچن کو سرونگ پیپلی نیڈ او فیلوشپ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پر سن رہے ہیں تو میری آپ سے بنتی ہے کہ آپ اس کو سسکرائب کر دیجئے اور ساتھیں بیل بٹن دبا دیجئے تاکہ جب بھی اس پر نیا وچن مائک بنت ہوئے چاہتے ہیں میرا سو ہلو ہلو ہم ایک باری پھر سے چالو کریں گے آنٹی بائیبل سکٹر ریڈنگ نہیں کرو گا یہ بند کرو تو آپ کو اور دسکر بلس آ رہی ہے آپ کوڈنیشن نہیں بیٹھ رہی ہے ہلو ہلو آپ میوٹ پہ چلے جائیے ہلو ہلو میں نے کہا آپ میوٹ پہ چلے جائیے اب بائیبل سکٹر ریڈنگ میں کرو گا چلو سکتے شروع کرتے ہیں ہم لوگ ہالیلویہ آئیے ہم لوگ میں پربیشو مسیح کے نام سے سب کو جائی مسیح کی شالو میں آپ کا دوست آپ کا تھائی پاسٹر پانکا جی کو فٹ تھے پرمیشر کے وچن کو اس نئے سال پہلی جنوری دوہزار اکیس میں آپ لوگ کے بیچ میں لے کے آیا ہوں اور پرمیشر کا دھنیواد ہے کہ اس نے ہمیں آج پھٹتے موقع دیا ہے ایک نئے سال میں پرویش کرنے کا اور اس کی دیا کے لیے اس کی کرپا کے لیے ہم دھنیوادی ہیں اور جیسے کی آپ اس وچن کو سرونگ پیپل ان نیڈ او فیلوشپ جو ہمارا یوٹیوب چینل اس پر سن رہے ہیں تو میری آپ سے پراتنا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپا کر کے کر دیجئے اور ساتھی میں بیل بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی اس پہ نیا وچن ڈیلی اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ کو ایزلی اویلیبل ہو جائے اس پراتنا ہے بنتی ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں آپ پلیز اس کو شیئر کریں جاگ چیزے لوگ کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی آشیشید ہوں تو آئیے آج کے وچن کو ہم لوگ شروع کریں گے ہم پڑھیں گے بجن سہیتہ ایک سو تین ادھیائے اس کی ایک آیت سے پڑھیں گے برادر اور اس کے ساتھ بجن سہیتہ اس کا ایک سو تین ادھیائے ایک آیت سے پڑھیں گے پڑھ دیجئے پیس ہے میرے من یہ ہوگا کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے میں اس کے پویتر نام کو دھنے کرے ہم کیا کہتا ہے دعود یہ بات کہتا ہے وہ کہتا ہے میرے من یہ ہوگا کو دھنے وہ اپنے من کو کہہ رہا ہے کہ پرمیشور کو دھنے کے اور کہتا ہے جو کچھ مجھ میں ہے وہ اس کے پویتر نام کو دھنے کے سب سے پہلے اس نے کہا ہے میرے من یہ ہوگا کو دھنے کے اور آپ جانتے ہیں بائبل بتاتی ہے ییشو مسیح نے بھی ہی پرچار کیا من فیراؤ کیونکہ سورگ کا راج نکٹ ہے دعود کہتا ہے میرے من یہ ہوگا کو دھنے کے ییشو کہتا ہے من فیراؤ کیونکہ سورگ کا راج نکٹ ہے اور جب ہم متی چھے عد ہے اس کی اکیس آیت پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے کہتا ہے جہاں تیرا دھن ہے وہاں تیرا من لگا رہے گا جہاں تیرا دھن وہاں تیرا من لگا رہے گا دھن کا مطلب پروپٹی پروپٹی کا مطلب جو چیز سے ہم پریم کرتے ہیں آج جب ہم پرمیشور کے وچن کو دیکھتے ہیں اور دنیا کو دیکھتے ہیں تو پرمیشور کا وچن جو ہے ایک آئینے کے سمان اور اس آئینے کے دوارہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں ایک اینک کے سمان ہے دیکھیں اینک سے کیا کرتے ہیں اینک پہن کر ہم کیا کرتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں یا بولیں دوسرے شفتوں میں بھیلیں کی روشنی کے دوارہ لائٹ کے دوارہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں نا چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم جس کمرے میں بیٹھیں اس کمرے میں اگر اندھیرہ ہے تو ہمیں لائٹ جلانی ہوگی تو لائٹ کے دوارہ ہم کیا کرتے ہیں اس کمرے کو دیکھتے ہیں تو سیم وی پرمیشور کا وچن ایک روشنی کے سمان ہے ایک کیا بولیں گے ایک اینک سپیکٹیکل کے سمان ہے جس کے دوارہ ہم لوگ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں کا جو من ہے وہ کہاں ہے دنیا کی چیزوں میں کسی کا من اپنی بیجنس میں ہے کسی کا من اپنی پراپٹی میں ہے کسی کا من اپنی فیملی میں ہے کسی کا من کیا بولیں گے اپنی طاقت پر ہے اپنی چیزوں کے اوپر ہے لیکن آج ہمارا جو من ہے وہ کہاں ہونا چاہیے آج ہمارا من پر نشور کی اور ہونا چاہیے داؤد یہ بات کہہ رہا ہے اس من سے جس کے وشے میں یرمیہ نے کہا ستراد ہے اس کی نو آیت میں کہا کہ من سب وستوں سے ادھک دھوکہ دینے والا ہے یہ من میں سچ بول رہا ہوں آپ بھی اس بات کو باقوبی مانتے ہوں گے ہے نا میں دھارن دیتا ہوں آپ کو دیکھیں وچن کیا کہتا ہے یرمیہ ستراد کی نو کہتی ہے کہ من جو ہے وہ سب وستوں سے ادھک دھوکہ دینے والا ہے جب اس وچن کو ہم پڑھتے ہیں تو کیسے اس کا ادھارن دینے کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کل 31 کی رات تھی 31 دسمبر ہم 2020 میں تھے اور ہم نے کئی لوگوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ نئے سال سے یعنی کہ پہلی جنوری سے ہم لوگ کیا کریں گے صبح اٹھ کر پراتھنا کیا کریں گے جو ہم 2020 میں نہیں کر پائے 2021 میں پربو کے ساتھ کریں گے ہم یہ کام کریں گے ہم وہ کام کریں گے ہم صبح جلدی اٹھا کریں گے اب سے ہم ایکسرزائز شروع کریں گے اب سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے کئی باتوں میں ہے نا کئی ہم لوگ کئی ہم لوگ پلان بناتے ہیں کئی ہم یوجنائے بناتے ہیں تو ایک چھوٹی تھی پلاننگ بنائی ہم لوگوں نے کہ ہم پہلی جنوری کو صبح صبح اٹھ کر خدا کے نام کو لیں گے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلی جنوری کا جب دن آتا ہے تو ہم جب صبح الارم بستا ہے پانچ بجے کا ہم اس الارم کو بند کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ارے بھائی ابھی تو پانچ بجا ہے بھار تو بہت فوق ہے دھند ہے اندھیرہ ہے کونسا کوئی ابھی اٹھ کر کیا کرنا ہم نے چلو ہم چھے بجے الارم لگاتے ہیں ہم چھے بجے اٹھ کر پرمیشت کا دھنیوار کریں پھر چھے بجے الارم بستا ہے ہم کہتے ہیں یار پوری شٹی آج کے دن کوئی بات نہیں ہم سات بجے اٹھ کر پرمیشت کا دھنیوار کرتے ہیں اور جب سات بستا ہے تو سات بجنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں سب اٹھ گئے چلو پورا سال پڑا ہے کوئی نہیں کل سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں دیکھیں ہمارے من نے فیصلہ کیا ہم یہ کام کریں گے لیکن ہمارے من نے ہی ہمیں کیا دے دیا دھوکہ دے دیا یہ بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن یہ بات بہت مائنے رکھتی ہے کیونکہ خداوند یشو مسیح نے ایک بات کہی ہے من فیراؤ کیونکہ سورگ کا راجلیت آ رہا ہے ہمیں من فیرانا ہے اور یشو مسیح نے کہا مطیچے کی قسمیں جہاں تیرا دھن ہے وہاں تیرا من لگا رہے گا میں جب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا من کہاں ہے آج آپ نے اپنے من کو کہاں لگایا ہوا ہے کہ آج آپ کا من دنیا کی چیزوں میں ہے دنیا کی باتوں میں ہے یا دنیا داری میں ہے اگر آج آپ نے اپنا من دنیا داری میں لگایا ہوا ہے اپنے دھن میں لگایا ہوا ہے سو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے من کو موڑ لائیں اور جیسے داؤد کہتا ہے بجن سہیتہ ایک سو تین کی ایک میں ہے میرے من یہ ہوا کو دھنے اپنے من کو تیار کریں ان دنوں میں کیونکہ بائبل بتاتی ہے انتیم دنوں میں ایسا سمیں آئے گا اور جو سمیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پچھل سال میں ہم نے اتنا برا سمیں دیکھا کرونا کال دیکھا اور ہم نے دیکھا کرونا کے کارن کتنے لوگ مر گئے ناش ہو گئے اور آنے والا سمیں جو ہے ابھی وپتیاں ختم نہیں ہیں یہ وپتیوں کی شروعات کا سمیں ہے اور میں ان دنوں میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں اپنے من کو اگر آپ نے گلت جگہ میں لگا لیا ہے اگر آپ کا من دھن سمپتی پروپٹی میں لگا ہوا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ہردے کو اپنی پروپٹی میں اپنے نوکری میں اپنے پریوار میں لگایا ہوا تھا لیکن آپ جانتے ہیں اس کرونا کے کارن کتنے لوگوں نے اپنے بیجنس کو کھویا کتنے لوگوں نے اپنی نوکری کو کھویا اور جن لوگوں پہ انہوں نے من لگایا ہوا تھا ان لوگوں نے ان لوگوں کو بھی کھو دیا لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں بائبل بتاتی ہے سب پچھ کتم ہو جائے گا پوری دنیا تباہ ہو جائے گی کیونکہ بائبل کا سمیں بائبل جو باتیں بتاتی ہے وہ سمیں پورا ہونے والا ہے یشو مسیح کا آنے کا سمیں ہے سو ہمیں اس سمیں اپنے آپ کو دنیا داری کی باتوں میں نہیں فسانا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو دنیا داری کی باتوں میں نہیں فسانا دنیا داری کی باتوں میں نہیں لگانا ہے آج ہمیں اپنے من کو پرمیشور کی اور لگانا ہے ڈاؤت کہتا ہے ہی میرے من یہ ہوا کو دھنے کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے آپ میں کیا کیا ہے آپ کی آنکھیں اس کو دھنے کہیں آپ کے کان اس کو دھنے کہیں آپ کا من اس کو دھنے کہیں آپ کی زبان اس کو دھنے کہیں اپنی آنکھوں کے دوارہ اس کو دھنے کہنا شروع کریں اب بولیں گے اس کی اپنی آنکھوں کے دوارہ ہم اسے کیسے دھنے کہ سکتے ہیں آج فیصلہ لیں کہ ہم اپنی آنکھوں کے دورہ اس ایسی چیز کو نہیں دیکھیں گے جس سے پاپ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہمیں دیکھنے کے دورہ بھی ہم کاب کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو نہ دیکھنے کا فیصلہ کریں جس کے دورہ پاپ ہمارے اندر اینٹر ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے من میں ویچار آتا ہے اور ہم گناہ کرتے ہیں دیکھنے کے دورہ سنیے یہ شمسی نے کیا کہا کہتا ہوں اگر تم نے من میں ہی سوچ لیا اگر تم نے من میں ہی سوچ لیا اور من میں کب آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہوئے من میں آتا ہے تو آج میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں دیکھتے ہوئے گناہ مت کریں ہے نا بات پہ بیچاری کی نہیں ہے بات کس چیز کی ہے بات دنیا کی چیزوں کی ہے اگر آپ کے مند میں آپ کسی گاڑی کو پسند کرتے ہیں آپ کے مند میں کوئی گاڑی آپ نے دیکھ لی تو آپ کے مند میں بیچار آئے گا یہ گاڑی میرے پاس ہونے کی ہے اور اس گاڑی کو پرابٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کچھ نہ کچھ چلاکی چلیں گے اگر آپ کے پاس پریاب پیسہ نہیں ہے تو آپ کچھ نہ کچھ ایسے کام کریں گے جس سے آپ کیا کریں گے گناہ کر سکتے کئی بار ہم سننے کے دوارہ کئی بار ہم سننے کے دوارہ کیا کرتے کئی بار ہم سننے کے دوارہ کام کرتے ہم لوگ اپنے رشتداروں کے ساتھ سنگتی کرتے ہیں اپنے رشتداروں سے پریم کرتے ہیں شروعات میں ہم ان سے باتیں کرتے ہیں ہم آج کل آپ کو پتا فون فری ہے تو ہم ان سے باتیں کرتے ہیں فون فری آج کل آپ کو پتہ لمبی لمبی باتیں کریں تو ہم ان سے لمبی لمبی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں تو پہلے بڑا مشکل ہوتا تھا پہلے فون کالز مہنگی ہوتے تھے لوگ تھوڑی سی بات کرتے تھے لیکن آج کل فری ہے اگر آپ بھی دیش میں بیٹھیں تو ویڈیس اپ پہ آپ گھنٹو گھنٹو کیا چوبیس گھنٹے بات کر سکتے ہیں آپ کو بل نہیں آئے گا اگر آپ انڈیا میں لوکل ہیں تو ویڈیس اپ تو ہے ساتھ میں آپ کو پتا ہے جتنے بھی کممیوکیشنز جو آج کل کمپنی ہیں انہوں نے فری کر رکھا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں گھنٹو گھنٹو باتیں کر لیتے ہیں اور جو ہم شروعات کرتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے پھر ہم چگلیاں کرتے ہیں پھر ہم برائیاں کرتے ہیں جب ہمارے پر باتیں نہیں ہوتی ہیں ہمارے بات تو کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کبھی اس رشتہ دار کی کبھی اس پڑوسی کی کیا کرتے ہیں چگلی کرنا شروع کر دیتے ہیں مجتمع ہم لوگ چگلی کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں چگلی کرتے ہیں مو سے وہ بھی گناہ ہے چگلی کرتے ہیں چگلی کرتے ہیں مو سے اور کانوں سے سنتے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے سو دعوت کیا کہتا ہے پہلی بات کہتا ہے میرے من یہوا کو دھنے کے اور پھر کہتا ہے جو کچھ مجھ میں ہے اس کے پبتر نام کو دھنے کے جو کچھ آج میں آپ کی آنکھیں اس کو دھنے کہنی چاہیے آپ کے کان اس کو دھنے کہنی چاہیے آپ کی زبان سے بھی اس کو دھنے واد ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھ آپ کے ہاتھوں کے دورا بھی اس کو دھنے واد ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ ایسے کام کوئی نہ کریں جس کے دورا گناہ ہوتا ہے آپ کے کان ہاتھ وہ کام کریں جس کے دورہ پرمیشور کی مہمہ ہوتی ہے اور دعود اس نئے سال میں دعود اس کے اس وچن کو پڑھ کر اس نئے سال میں ہم لوگ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے من کے دورہ اور اپنی ہر چیز کے دورہ پرمیشور کا دھنیواد کریں اور جب دو آیت پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے پڑھیں گے دو آیت پڑھ دیں گے یہ میرے من یہ ہوا کو دھنے گے یہ میرے من یہ ہوا کو دھنے گے اور کیا کہتا ہے اور اس کے کسی بھی اپکار کو مکہ ہماری عادت ہے یہ ہماری نیچر ہے کوئی ہمارے ساتھ بھلا کرے ہم بھول جاتے ہیں ہم لوگ بولتے میں نے اس کے ساتھ بھلا کیا وہ بھول گیا ارے بھائی ہم بھی اسی ہم لوگ بھی بھول جاتے ہیں جب کوئی ہم پہ اپکار کرتا ہے لیکن دعود یہاں کہتا ہے ہے میرے من یہ ہوا کو دھنے کہے اور اس کے کسی اپکار کو نہ بھولنا اس کو کسی بھی اپکار کو مت بھولنا اور آپ جانتے ہیں پرمیشر کا سب سے بڑا اپکار کیا ہے ہمارے لئے کہ ہم دو ہزار اکیس میں بھی تک زندہ ہیں کتنے لوگ کرونا کے قارن مر گئے ناش ہو گئے بیجنس چلا گیا نوکریاں چلے گی برباد ہو گئے وہ لیکن یہ پربو کی کرونا ہے کہ ہم اب تک زندہ ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ہیں ہم سب نے اپنے عزیزوں کو نہیں کھویا پرمیشر کا دھنواد ہونا چاہیے اس بات کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے اس نے ہم پہ اپکار کیا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے اور ساتھی ساتھ بائبل بتاتی ہے انتقال کا جیوان اس میں دیا تو ہمیں پرمیشر کے کسی بھی اپکار کو نہیں بھولنا چاہیے تین آیت کیا کہتی دیکھیں کیا کہتا ہے بچن پڑھیں گے وہی تو تیرے سب ادھرم کو شما کرتا اور تیرے سب روگوں کو چنگا کرتا ہے ہاں داؤد دو آیت میں کہتا ہے ہی میرے من یہ ہوا کو دھنے کہہ اور اس کے کسی اپکار کو نہ بھول اور اس کے اپکاروں کے بارے میں جب بتاتا ہے تو تین آیت کہتی ہے وہی تو تیرے سب ادھرموں کو شما کرتا اور تیرے سب روگوں کو چنگا کرتا ہے یہ اس کا اپکار ہے اس نے ہمارے سب ادھرموں کو شما کیا ہے اور ہمارے روگوں کو چنگا کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب وہ ہمارے ادھرموں کو شما کر رہا تھا آپ جانتے ہیں اس کے پتر کو کتنی بڑی قربانی دینی پڑی ہمارے ادھرم ایسے ہی نہیں ماف ہو گئے اس نے اپنے پتر کو ہمارے لیے قربان کرائے اس کے پتر کو ایک بیانک موت سہنی پڑی دام دے کر ہمیں مور لیا ایسے نہیں ہمارے ادھرم شما ہو گئے دوسری بات کہتا ہے تیرے سب روگوں کو چنگا کرتا اور آپ جانتے ہیں اس نے ہمارے روگوں کو چنگا کرنے کے لیے ییشو مسیح کی پیٹ پر ان تالیس کوڑے کھانے کرو ایسے نہیں ہمیں چنگائی مل گئی ہم بولتے ہیں نا اس کے مار کھانے سے ہم چنگے ہو گئے کہنا آسان ہے سوچ کے دیکھیں جب ییشو کی پیٹ پر کوڑا پڑتا تھا اور جو کوڑا اس کی پیٹ پر مارا جاتا تھا اس پر آگے چھوڑیاں لگی بھی تھی اور جب اس کی پیٹ پر پڑتا تھا تو اس کے ماس کو کھیچتا پائی بل بتاتی بجن سہیتا میں داؤد نے کہا کہتا جیسے حل چلانے والا کھیت میں حل چلاتا ہے ویسی ییشو مسیح کی پیٹ پر حل چلا دیا جی انتالیس کوڑے جس کی پیٹ پر مارے گئے ہوں کیا اس کے پیٹ پر کوئی ماس کا ٹکڑا بچا ہوگا اس کی ہڈیوں کے اوپر بھی ٹک کا نشان ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا میٹ کاٹنے والا جب میٹ پہ ہڈی پہ مارتا ہے تو کیسا ہوتا ہے ویسا ہی حال ہوا اور تب جا کر آپ کو چنگائی ملی ہو ہے نا اسے کیلے ٹھکوانی پڑی کاٹوں کا تاز پہننا پڑا کروس پہ جا کر مرنا پڑا تب ہی آپ کے افرادوں کو شما ہونا پڑا ہے تو کیوں نہ ہم اس کا دھنے وعد کریں کیوں نہ ہم اس کی مہمہ کریں ایسے پرمیشر کی ہے نا کیونکہ وہ مہمہ کے یوکے ہیں تب ہی دعوت کہتا ہے کہ میرے من یہوہ کو دھنے کے اور اس کے کسی بھی اپکار کو نہ بھی کیونکہ وہ تیرے ادھرموں کو شما کرتا اور تیرے سب روگوں کو چنگا کرتا ہے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی تب جا کر ہمیں ہمارے پاپوں سے شما ہمارے ادھرموں سے شما اور ہمارے روگوں سے چنگائی ہمیں ملی ہے دیکھیں چار آیت میں بتاتا ہے اور کو بھی بتاتا ہے وہی تو پڑھیں کیا لکھا ہے چار آیت میں وہی تو تیرے پران کو ناش ہونے سے بچا لیتا ہے بتایا ہے نا اس نے ہمارے پران کو ناش ہونے سے مہماری سے ہے نا کیا کہتا ہے اور تیرے سر پر کرونا اور دیا کا مکڑ بانتا ہے کرونا کا اور دیا کا ہمارے سر کے اوپر اس نے کرونا اور دیا کو رکھا سالویشن کو رکھا مکتی کو رکھا ہے اس مہماری میں ہمیں اس نے ناش ہونے سے بچایا ہے آگے پڑھنے کیا لکھا ہے پانچ آیت میں اور کیا کرتا ہے وہ وہی تو تری لاؤسا کو اتم پدارتوں سے ترت کرتا ہے ہاں وہی تو تیری لاؤسا کو اتم پردار سے ترت کرتا ہے ہمارے من میں لاؤسا ہوتی ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے پرمیشن ہمیں بہتہ سے دیتا ہے سوچ کے دیکھیں جب آپ نے اپنے جیون کی شروعات کی ہوئی ہے نا جب آپ نے جاب شروع کی جب آپ کی شادی ہوئی جب آپ کے بچے ہوئیں آپ کا جیون کیا تھا اور اب دیکھیں پرمیشن نے آپ کو کسی بھی چیز کی کم نہیں چھوٹی پرمیشن نے آپ کو بلیس کیا آپ کی ضرورتوں کو پورا دیا میں صبح صبح پراتھنا میں تھا اپنی پتنی کے ساتھ میں یاد کر رہا تھا پہلی جنوری دوزار ساتھ کو ہم لوگ سیوہ میں نکلے تھے یہی دن تھا یہی سمیں تھا دھند پڑی بھی تھی اور جب ہم لوگ سیوہ میں نکلے آپ کو پتہ ہم پیدل چل رہے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا دوسری بات ہمارے پاس گھر بھی نہیں تھا ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کہاں جانا ہے ہمارے پاس پورے کپڑے بھی نہیں تھے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بلینکٹ تھا ایک چھوٹا سا بیک تھا اور ہمارے پاس پانس سو بیس روپے تھے میں صبح صبح یہ بات یاد کر رہا تھا اور میں نے جب میں اپنے بسترے پہ بیٹھ کر پرمیشور کا دھنے بات کر رہا تھا اپنی پتنی کے ساتھ تو میں نے یاد کیا کہ اس سمیں ہم پیدل چل رہے تھے آج خدا نے ہمیں گاڑی کیا چلتی جب ہم لوگوں کے پاس گھر نہیں تھا خدا نے ہمیں گھر دے دیا ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے آج علماری میں کپڑے ٹھوس ٹھوس کے بھرے سمجھ نہیں آتا باہر بھی کرسی پر بھی کپڑے پڑے ہوئے ہمارے گرم کپڑے پڑے ہیں پرمیشور نے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا پرمیشور نے ہمیں اتم پردھار سے ترپ کیا ہے اس نے ہمیں جب اتنا سب کچھ دیا ہے تو ہمیں اس کے اپکاروں کو کبھی بھول لانی چاہیے ہمیں اس کا دھنے بات کرنا چاہیے ہمیں اس کی ستوٹی کرنی چاہیے ہم دھنے بات کرنا بھول جاتے ہیں جب ہم دھنے بات کرنا بھول جاتے ہیں یاد رکھئے گا دھنے بات کرتے ہوئے جب ہم چھوڑ دیتے ہیں دھنے بات کرنا تب شیطان ہمارے جیون میں کام کرنا چاہیے کرتا ہے پانچ آیت میں کیا لکھا ہے وہی تو تیرے لالساو کو اتم پردھار سے ترپ کرتا ہے اور کہتا ہے جس سے تیری جوانی اقاب کے سمان وہ تجھے اتم پردھار دیتا ہے اتم پردھار دنیا کی چیزیں ہی نہیں ہیں اتم پردھار کیا ہے اس نے ہمیں اتم پردھار میں اپنا پبیتر آتما دیا اتم پردھار میں اس نے اپنا پبیتر آتما دیا ہے اور اس پبیتر آتما کو پا کے چاہے کوئی بڑھا ہے چاہے کوئی جوان ہے چاہے کوئی بچہ ہے چاہے کوئی مرنے والا ہے جس کے پاس اس کا آتمہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی جوانی اکاب کے سمان نہیں ہو جاتی کبھی آپ اکاب کے بشے میں پڑھیں گے جسے ہم بولتے ہیں ایگل کہتے ہیں جب آپ اس کے بشے میں دیکھیں گے جب ایگل بڑھنا ہونے لگتا ہے تو وہ اپنی چوچ کو کیا بولیں گے پہاڑ پہ مار مار کر توڑ دیتا ہے پہ مار مار کے توڑ دیتا ہے اپنے بالوں کو وہ نوچ دیتا ہے سارے جتنے اس کے ونگز ہوتے نا جو پر بولیں گے نا پروں کو نوچ دیتا ہے جس کے پنکھ لگے ہوتے پنکھوں کو وہ کیا کرتا ہے نوچ دیتا ہے اکیلے میں چلا جاتا ہے اور آپ کو پتا جب اس کی چوچ ٹوٹ جاتی ہے تو چوچ کے دوارے تو وہ کھاتا ہے کتنے سمیں تک وہ بھوکا رہتا ہے نہیں کھاتا تکلیف میں رہتا ہے اکیلے میں رہتا ہے لیکن پھر اس کو نئی چونچاتی ہے پھر اس کے نئی پنکھ آتے ہیں اور وہ پھر سامر سے بھر جاتا ہے تو جب ہم لوگ ٹوٹے ہوئے تھے کچلے ہوئے تھے بکھرے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے پرمیشور نے اپنا آتما میں دیا اور ہمیں اکاپ کے سمان نیا بنا دیا آج اس کا آتما ہمارے اندر رہتا ہے چاہے ہم کیسی بھی حالت میں چاہے ہمارے کوئی بھی بیماری میں چاہے کوئی بھی تکلیف میں چاہے کیسی بھی پرستیتی میں ہیں ہمیں ڈھڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آج پرمیشور نے اپنا آتما ہمیں دیا ہے کتنی خوشی کی بات ہے اور آج اس کا آتما ہمارے ساتھ ہے تو ہم اکاپ کے سمان نئی جوانی کو پرابٹ کرتے ہیں دوتاوت کہتا ہے ہے میرے مند یہوہ کو دھنے گیا تو آپ بتائیے کیا آپ کے پاس ریزن نہیں ہے اس کا دھنے واد کرنے کے لیے سب سے بڑی بات اس مہماری میں بھی اس نے آپ کو بھی تک زندہ رکھا ہے اپنی کرنا کو بنائے رکھا ہے اپنا سالویشن اس نے دیا اپنی مکتی اس نے دی ہمارے کو پاپوں کی شما دی اور اپنا آتما ہمیں دیا اور پتر ہونے کا ادھکار ہمیں دیا ہے سو پرمیشور کا دھنے واد دھنے واد دھنے واد جتنا دھنے واد کیا جائے اتنا کم ہے سو اس نئے سال میں نئے سال کے پہلے دن میں میں ایک ہی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں پرمیشور کا دھنے واد کرنا شروع کریں یہ سال دھنے واد کا سال ہے یہ سال اس کی مہیمہ کا سال ہے سو اس سال میں دھنے واد میں کنجوسی نہ کریں جتنا دھنے واد کریں گے جتنی مہیمہ کریں گے پرمیشور آپ کو اور زیادہ بلیس کرے گا میں ایک چھوٹ دا پرمیشور کا بہت چھوٹا سا داس ہوں لیکن بائبل بتاتی جو خدا کا داس دیتا ہے آشش دیتا ہے وہ آشش ملتی ہے سو میں آج آپ لوگوں کو پربیشو مسیح کے نام سے آشش دیتا ہوں بلیس کرتا ہوں اور آج کے دن میں میری آپ سے یہی پراتھنا ہے جب خدا نے آپ کے لئے اتنا سب کچھ کیا ہے اپنے پچھلے سالوں کو جب دیکھیں گے پچھلے سالوں میں پرمیشور نے جب آپ کو اتنا سب کچھ دیا ہے تو پرمیشور کو دھنے واد کرنا مت بند کریں دھنے واد دیں اس کی سٹوٹی کریں اور جو کچھ بھی آپ میں ہے وہ سب پرمیشور کو دھنے واد دیں پرمیشور آپ سے پریم کرتا ہے اور پرمیشور آپ کو بڑھانا چاہتا ہے میں آپ کے لئے پراتھنا کرنا چاہوں گا سرگے پتا یشو مسیح کے نام سے میں پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور اس سمیں اس وچن کو سننے والے ہر ایک ریکتی کے لئے پرمیشور ہر ایک بھائی بھین کے لئے میری پراتھنا ہے ان کے پریباروں کے لئے میری پراتھنا ہے ان کے بیجنس کے لئے ان کی نوپری کے لئے پرمیشور خداوند ہم تیرا دھنے وعد کرتے ہیں کہ تُو نے ابھی تک ہمیں زندوں کی دنیا میں رکھا ہے پربو اور محفوظ رکھا ہے تندرستی میں رکھا ہے میری پاتنہ ہے پربو آپ کا انوگرہ کا ہاتھ اس دو ہزار اکیس من کے جیون میں ہو اور یہ سال دھنے وعد کا سال بن جائے یہ سال دھنے وعد کا سال بن جائے یہ سال تیری مہمہ کا سال بن جائے تیری ستوتی کا سال بن جائے پربو خداوند ان کی ہر ایک بیماری کو ان کی ہر ایک پریشانی کو ان کی ہر ایک ضرورتوں کو اپنے سورگی دھن سے پورا کر پربو اگر ان کے پاس نوکری نہیں ہے بیجنس نہیں ہے تو آپ نئے نئے راستوں کو کھولیں اور مہیا کریں پربو میں خداوند یشو مسیح کے نام سے ان لوگوں کو آشش دیتا ہوں اور پربو یشو کے نام سے یہ پراتنہ مانتا ہوں آمین آمین